السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین على كل حال اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم جزاللہ وعنہ سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو آخلو الحمدللہ گفتگو کا آغاز پھر وہی سے جوڑا جاتا ہے کہ مراقبات چر رہے تھے حضر پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے مزاہ شریف پر تو اس کے بعد یہ فقیر اپنے حضر جی کے ساتھ خان خار کے اندر داخل ہوا اب جیسی آپ مین گیٹ سینٹر ہوتے ہیں تو بائیں جانب پہ مزاہ شریف ہے اور دائیں جانب سے خان کاک کے جو کمرے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں اور درمیان میں جو ہے مزد ہے اور مزد سے پہلے یہ وضو خانہ ہے الٹے ہاتھ پہ تو مختلف کمرے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تو حضر جی کا کمرہ دائیں ہاتھ پہ سب سے لاسٹ میں تھا اگر مزد والی سائٹ سے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ پہلا کمرہ بنتا ہے حضر صاحب کا تو وہاں پہ حضر جی کے کمرہ دیکھا تو ہماری جمعہ حضر ناصر دین خاکوانی دامند براکات و مالی کے ساتھ دی تو ہم نے اپنا جو ہے سمان جو ہے وہاں پہ رکھا کمرے کے اندر اور اس فقیر کا عادت ہے کہ حضر صاحب نے قدموں میں جگہ مل جائے سونے کے لئے رات کو تو الحمدللہ اللہ پاک نے یہ جو ہے سادہ نصیب فرمائی اب سلسلہ آلیہ نقش بندیہ مجددیہ فضلیہ علاہیہ کا جو وہاں پہ معمول ہے خانکاہ کا وہاں پہ یہ ہے کہ جتنے بھی حضرات کے خلفہ حضرات ہیں اور ان کے آگے خلفہ ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی خلفہ اکرام ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ سب کو ٹائم دیا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضرات آکے بیان کرتے ہیں تھوڑا سا بیان ہوتا ہے اس کے بعد مراقبہ ہوتا ہے جو بھی حضرات آتے ہیں وہ اپنا بیان دیتے ہیں اس کے بعد مراقبہ ہوتا ہے اور نمازوں کے اوقات کی وہاں بڑی پابندی کی جاتی ہے صرف عشاء کی نماز جو ہے وہ تھوڑی لیٹ ہوتی ہے تو عشاء کی نماز سے پہلے ان دنوں آخری بیان جو ہوتا تھا حضر پیر ذلفکار نقش بندی دامد برکات و مالی کا ہوتا تھا تو آخری بیان جو ہے حضر پیر ذلفکار صاحب کا تارات کا تو اس میں سے اس فقیر کو کچھ باتیں یاد رہ گئی ہیں کافی ساری بھول بھی گئی ہیں اللہ اکبر حضر پیر ذلفکار نقش بندی دامد برکات و مالی ان کا کافلہ جنگ سے آتا ہے جنگ سے پھر ان کا سٹے ہوتا ہے ملتان میں تو وہاں پہ رات کا بیان ہوتا ہے تارک آباد میں پھر وہاں سے ہی کافلہ چل کے مسکین پشریف آتا ہے تو بہت ہی پیاری جماعت ان کی بھی ماشاءاللہ بہت نورانی چہرے تو اس فقیر کو جو ہے میں سے دو حضرات بہت پیارے لگتے ہیں ایک پیر حبیب اللہ دامد برکات و مالی اب تو ماشاءاللہ وہ بھی سلسلہ چلا رہے آنگے اور ایک حضرت کے داماد جو ہے بہت پسند ہے مجھے اس فقیر کو عزر بھائی جن کا تعلق کراچی سے ہے کراچی میں اگر آپ جائیں دیفینس میں تو ان کے وہاں پہ گھر ہے تو یہ وہاں گھر میں محفظ کرواتے ہیں اور بہت اچھی پیاری نات پڑھتے ہیں اور بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں عزر بھائی کے ساتھ اس فقیر کو بہت جو ہے نا پیار ہے تو حضرت صاحب کے اس بیان میں جو ایک اس فقیر کو جو پسند آئی ایک نصیت وہ یہ تھی کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک نابینہ فقیر ہوتے تھے تو وہ مسجد ان کو آنا پڑتا تھا تو مسجد کے درمیان میں جو ہے ایک بزار ہوتا تھا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بزار سے کوئی ان کو جنہیں جلدی کراس کروا کے مسجد تک پہنچا دے تو ان کا بس معمول یہ تھا بس نماز پڑھی اور گھر گھر سے مسجد بس یہ ان کا معمول ہوتا تھا تو ایک دفعہ وہ بزار میں سے گزر رہتے تو ایک چور جو ہے وہ دھاگ لگائی بیٹھا تھا کہ آج کوئی جو ہے نا ملا نہیں ہے چلو یہ جو ہے اللہ والے جا رہے ہیں ان کے جو ہے نا یہ پوٹ لی ہے یہ کھینج کے بھاگ جاتا ہوں تو وہ آیا اس نے کہا حضرت میں آپ کو آئے مسجد تک جو ہے نا وہ چھوڑ آتا ہوں تو وہ ان کو لے کے چل پڑا تو بیج میں جا کے اس نے بزار میں دیکھا موقع اچھا ہے تو وہاں سے پوٹ لی کھینچی اور بھاگ گیا تو حضرت صاحب خاموشی سمجھ بھی بیٹھ گئے تو لوگے کٹھے ہو گئے تو لوگوں نے پوچھے کیا ہوا حضرت انہوں نے کہے بس ایسے ماجرہ ہو گیا ہے پھر وہ لوگوں نے حضرت کو مزے تک پچھایا اور واپس گھار چھوڑے اب وہ چور جو ہے وہ جب بھاگ کے جب آگے گیا کافی فاصلہ تیہ کر کے تو اس کی بینائی چلی گی تو وہ دھڑے مار کے روئے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت نیک مقرب بندے تھے تو میں نے جنہیں غلط کیے اور اس ویسے میری بینائی جو ہے وہ چلی گئی ہے تو وہاں ہی پہ وہ ساتھیوں کی مدد سے انہوں نے کہا مجھے وہاں کس طرح وہاں اس جگہ پہ لے چلو وہاں پہ آکے اس کو بٹھا دیا گیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ جیسی وہ اللہ والے جو اس درہ کیوں کی سورت ہے آئیں تو مجھے ان سے ملا دیں تو لوگوں نے حضرت سے ملایا ان کو جب اگلی نماز کا ٹائم ہوا تو اس چور نے حضرت سے معافیوں مانگی انہوں نے قدموں میں گر گیا کہ حضرت میں یہ معاف کر دیا ان کے کیا ہوا بیٹا میں تو آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہیں ان کے حضرت میں وہی چور ہوں جو آپ کی پوٹی لے کے بھاگا تھا یہ آپ کی امانت ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیں اور مجھے آپ معاف کر دیا بیٹا میں آپ کو اسی ٹائم میں معاف کر دیا تھا اگر حضرت یہ بتائیں کہ آپ نے کیا بدعا کی تھی میرے لئے کہ میری بینائی بھی چلی گی تو حضرت آپ نے فرمایا کہ میں تو کوئی ایسی بدعا نہیں کی ہم تو فقیر لوگ ہیں فقیر لوگ بدعا نہیں کرتے فقیر دعا کرتے فرمایا حضرت آپ نے کون سی دعا کی جو اللہ نے فوراں قبول کر کے میری بینائی بھی چلی گی اور میں اس طرح میری حالت ہو گئی ہے تو حضرت فرم نے فرمایا جا بیٹا تم میرے سے جو ہے پوٹلی لے کے بھاگے تو میں خاموشی سے یہاں پہ بیٹھ گیا اور میں نے دل کو اللہ سے کوئی یاد کیا میں نے کہا یا اللہ یہ بندہ جو ہے میری پوٹلی لے کے بھاگ گیا ہے تو قیامت والے دن اس کا اور میرا مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا آپ کی عدالت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں پہ شاہدوں وہاں بشروں نظیرہ وہاں پہ تشریف ہوں گے ایزا گوا تو میں نہیں چاہتا کہ جتنا مقدمہ میرا ٹائم جو ہے وہ تیری بارگاہ میں لگے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑ جائے اس فیصلے کے ان کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑے تو یا پروردگار عالم میں نے اس چور کو معاف کیا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ میری وجہ سے دیر ہو جائے کیونکہ جب تک یہ سارے عمال چلیں گے کہ آمد وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایزا شاہد جو ہے وہاں پہ جو ہے لازمی ہوں گے تو اس لی وجہ کی نیت آپ تمام مسلمان یہ کریں کہ ہم نے اگر ہم نے کسی سے زیادتی کیا تھا ہم اسے جا کے معافی مانگے اور اگر کسی نے ہمارے سے زیادتی کیا تو ہم نے معاف کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دین انتظار نہ کرنا پڑے اور آسے ہم سب فقیر یہ ارادہ کرتے ہیں حضرت پی ذرفقہ دامت پراکاتم علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے سے کوئی زیادتی ماضی میں کی ہے یا اگر آگے کوئی کرے گا تو ہم اس کو دل سے معاف کر دیں گے تو یہ بات اس فقیر کو دل کو پھاڑتی بھی نکل گی کہ واقعی آج تک ہم نے تو یہ سوچے ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش ہونا ہے وہاں پہ ایسے مقدمے چلیں گے اس دنیا سے ہم بچ کے نکل جائیں گے لیکن آخرت میں وہ تو حساب ہونا ہی ہونا ہے حقوق اللہ تو اللہ پاک اپنے فضل سے معاف کر دیں گے حقوق اللہ بعد جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تو اس کی پکڑ ہے ایک بھی ذلکار صاحب کا یہ واقعہ مجھ بہت پسند آیا اور ایک انہوں نے واقعہ بتایا کہ کسی جگہ پہ دو نوجوانوں کے دریوان یہ بحث چل رہی تھی ایک نوجوان یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت اس پہ زیادہ ہوتی ہے جو گناہ نہیں کرتا دوسرا نوجوان یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کی رحمت اس پہ زیادہ ہوتی ہے جو گناہ کر کے اللہ پاک سے توبہ کر کے دوبارہ جڑے تو اللہ کی رحمت اس پہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو ان دو نوجوان یہ بحث چلتی رہی تو ایک جو ہے بزرگ وہاں سے گزر رہتے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت ہمارا یہ مسئلہ تو حل کر دیں کہ ہم آئے دن میں یہ بحث چل رہی ہے تو ان حضرت نے فرمایا کہ بیٹا یہ فقیر جو ہے یہ کھڑی پہ کام کرتا ہے اور کپڑا وہاں پہ بناتا ہے دھاگوں سے نا کپڑا بنتے ہم لوگ تو اس فقیر کا اتنا علم تو نہیں ہے لیکن اس کا یہ تجربہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو دھاگہ ٹوٹ جاتا ہے یہ فقیر اس کو گراہ لگاتا ہے اور گراہ لگا کے پوری نظر اس پہ رکھتا ہے کہ جب تک وہ کپڑے کا حصہ دھاگہ نہیں من جاتا تو اس فقیر کے جو ہے تجربے کے بنیاد پہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر کرم اس پہ زیادہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس پہ زیادہ ہوتی ہے جو بندہ گناہ کر کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے دوبارہ جڑتا ہے تو اللہ پاک کی نظر اس پہ رہتی ہے تو اس بات نے بھی جو فقیر کے دل کو پھارتی بھی نکل گئی ہے کیونکہ جو سچ بات ہوتی وہ سیدھا اثر دل پر رکھتی ہے اس کے بعد حضرت جی نے کہا کہ آئیں آپ جہنلہ کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں تو تمام فقرہ سے ہے کیا مراقبہ کیا جاتا ہے میں حضرت صاحب خاص جو ہے اپنے انداز میں نصیت کرتے ہیں کوشک کرتا ہے حضرت کی کاپی کروں لیکن میں ایسا لے جا تو نہیں بن سکتا حضرت فرماتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانگتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئے اللہ 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 ملکت رائش کے محمد دا بے تخت شاہیدی لوڑ نئی دل مست رہے وچھ مستی دے بے اکل دانائی دیلوڑ نئی ملکت رائش کے محمد دا میڈے قلب سیا گناہ گار دے وچھ تینی یاد دانی وابل داروے میڈے قلب سیا گناہ گار دے وچھ تینی یاد دانی وابل داروے ولی جگ او جگ قبر حشر اسے بے روشن آئی دیلوڑ نئی ملکت رائش کے محمد دا کر اپنے حبیب دا عشق اتا جگ سارے توبے نیاز چکر سر جھک دا روے در تیڑے اتے در در دی گدائی دیلوڑ نئی ملکت رائش کے محمد دا ملکت رائش کے محمد دا عبد دا عرض قبول تھی وے در بارے الہی دے اندر لوں لوں اچھ ہوئے عشق نبی کسے بیاش نائی دلوڑ نہیں ملکت رائش کے محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکڑی گھت کے تولنا ماہی ہسی ڈاڑھے اے باں بھرے در آیاں دی لاج توانو چاہے کھوٹے چاہے کھرے در آیاں دی لاج توانو تینا کرو پرے پرے غلام فریدہ پلے عیب ہزاراں تے کوئی مان کسے تے کرے نا میں سونی نا گن پلے تے میں سائینوں کی میں مناواں چارے لڑ میں ڈے چتھڑا لتھڑے تے میں بیٹھی کپڑا مل مل دھوان سابون تھوڑا تے میں لگنری تے میں بیٹھی پتڑا تے روان غلام فریدہ دا کوئی وسنا چلدہ تے میں ہنجواں دہار پرواہ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ 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 موسیقی